اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے جو ایچ و ایسی آر سے ریلیٹیڈ ایک بہت انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو لے کے آئے ہیں آج کی ویڈیو ایک دوست نے ایک کویسٹن کیا تھا چلرز کے اندر ہم جو گیس پمکہ سسٹم استعمال کرتے ہیں اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے مین پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں تو چلی دوستو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل ایچ و ایسی ٹکنلوجی کو پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لے کیونکہ ہم ایچ و ایسی آر سے ریلیٹ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں دوستو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی اس کی میں آپ کے ساتھ اس کی ورکنگ بتا دوں کہ ہم اس کو استعمال کیوں کرتے ہیں اور گیس پم بیسکلی یہ کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو پریکٹیکل لیپ ٹک سکرین کے اوپر اس کی ڈرائنگ اور اس کو لاشٹ میں ویڈیو کے اوپر میں آپ کو فیزیکل چیلر کے ساتھ جو گیس پم اٹیچ ہوتا ہے وہ بھی دکھاؤں گا دوستو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ گیس پم ہم استعمال کیوں کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ہم چیلرز کے اندر جو سکریو چیلرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کمپریسرز کے اندر لوبریکیشنز کے لیے ہم اوئل استعمال کرتے ہیں جب ہماری گیس کمپریس ہوتی ہے تو وہ اوئل ہمارے کڈنسر میں آ جاتا ہے کڈنسر کے اندر اوئل سپریٹر وغیرہ لگی ہوتے ہیں جو کہ اس کو گیس سے سیپرٹ کرتے ہیں اور دوبارہ ہمارے کمپریسر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی تھوڑی سی کونٹیٹی کچھ کونٹیٹی کہہ لیں کہ وہ ہماری کمپریسر میں واپس نہیں جاتی اس کے برعکس وہ ہماری لیکوڈ لین کے ذریعے وہ ہمارے اوائپوریٹر میں چل جاتی ہے یعنی کہ جو اوئل کی کچھ کونٹیٹی ہے وہ ہمارے اوائپوریٹر میں چلی جاتی ہے اب اوائپوریٹر کے اندر سے اوئل نکالنے کے لیے اس کو دوبارہ کمپریسر میں لے کے جانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس گیس پم کا استعمال کرتے ہیں بیسیکلی مقصد کیا ہو گیا کہ جو کونٹیٹی ہماری کڈنسر سے کمپریسر میں نہیں گئی اور وہ ریفریجن کے ساتھ ملکے لیکوڈ لین کے ذریعے ہمارے اوائپوریٹر میں آگئی وہاں سے ہم اوائل کو دوبارہ کمپریسر کے اندر لے کے جائیں گے دوبارہ لبریکیشن کے لیے تو اس کے لیے چھوٹا سا گیس پم کا سائیکل یوز کیا جاتا ہے وہ میں آپ اب آپ کو سکرین کے اوپر دکھا دیتا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے ڈرائنگ کی صورت میں سمجھا دیتا ہوں اچھے تو دوستو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس یہ آپ کے سامنے تو میں تھوڑا سا شورٹ کر لو یہ کچھ لائنز ہیں یہ بیسیکلی ہمارا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکریو چلرز ہوتے ہیں یہ سنگل سرکٹ ہے اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ون لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی کمپریسر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارا کرڈنسر ہے یہ ڈسچارج لائن آگئی یہاں سے یہ ہماری لکھوڈ لائن آگئی ہمارے یہ اویپوریٹر ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری سرکشن لائن آگئی اور دوبارہ کمپریسر میں اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گیس کے ساتھ اویل ہمارا کرڈنسر میں آئے گا وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اویل سرکٹ کے لیے لائن جو جا رہی ہے یہ بیسیکلی ہمارے اویل سرکٹ کے لیے ہے لیکن کیا ہوا کچھ ہماری ایکسپینشن وال اور لیکوڈ لائن کے ذریعے ہمارا اویپوریٹر کے اندر ہمارا کچھ اویل آگیا اب اس میں ایک چیز بات یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ جو اویل کی گریفٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اویل کا بیٹ سمجھ لے کے زیادہ ہے اور جو آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو ریفریجنٹ ہے اس کا بیٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ اوپر ہو گئی ریفریجنٹ اویل کا لیول دون ہوگا اویل ہمیشہ نیچے ہوگا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے ہمیں اب ہم نے اس کو نیچے سے لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ابھی آپ کو اس کا ڈرائنگ کے ساتھ شروع کر دیتا ہوں اس کے اندر ہماری کچھ لائنز ہیں جو میں نے ریڈ ایرو کیا ہو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک لائن ہماری یہ ولی آپ دیکھیں گے جہاں سے میرا ایرو چل رہا ہے یہ ہماری کرنسر سے ہائی پریشر لائن آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے آگے ایک وال لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے سکیور بنایا ہے سکیور سرکل بنایا ہے یہ بیسکل ہمارے دو وال ہیں یہ اٹھائیس نمبر پر ایک سولینیڈ وال لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ستائیس نمبر کے اوپر ایک وال لگا ہوا ہے ستائیس وال اور اٹھائیس وال جو ہمارا یہ کرنسر سے لائن آ رہی ہے وہ ہمارے ستائیس وال لگا یہ ایک بیسیکل سولی نیڈ وال ہے جو کہ کرنٹ سے اپریٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہی لین آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے اوپر نیچے آئیں گے تو آپ ور کرنے والی جو چیز ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل سرکل دیا ہوئے اوپر کو بھی جا رہا ہے ایرو اور نیچے کو بھی یہ میں نے اس لیے آپ کو رون سرکل میں جو دکھایا ہے ایرو اوپر بھی جا رہا ہے اور نیچے بھی جا رہا ہے اچھا اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد آئیں نیچے یہ جو تئیس نمبر ہے نا یہ بیسیکل ہمارا گیس پمپ ایک سمپ ہوتا ہے پمپ نہیں ہوتا یہ ایک سمپ ٹائپ ہوتا ہے لیکن یہ پریشر کے ساتھ ایک پمپ کا کام کرتا ہے اب اس کے انظر وہ کیسے ہو جاتا ہے ایک یہ لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر ایپوریٹر کی ڈونٹ سائر سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائنہ آ رہی ہے اس کے اوپر 32 نمبر لکھا ہوا ہے یہ جو 32 نمبر لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی نو ریٹن وال ہے یہ بھی بتانے کی چیز تھی کہ یہ نو ریٹن وال ہے یعنی کہ بیک فلو پر ایونٹر ہے یہ آپ کی گیس جب ہائی پریشر آئے گی تو اس کو دوبارہ ایپوریٹر میں نہیں جانے دے گی یہ اس لیے لگایا گیا اب کیا ہوگا اب سب سے پہلے جو وال اپریٹ ہوگا وہ ہوگا آپ کا 28 نمبر والا وال اس کے ٹائمنگ ہوتی ہے ٹائمنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی دیر کے لیے یہ اپریٹ ہوگا اور 27 نمبر وال کتنی دیر کے لیے اپریٹ ہوگا سب سے پہلے ہمارا 28 نمبر وال اپریٹ ہوگا 28 نمبر والا آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ 28 نمبر وال جو لگا ہوا ہے ایک تو ہماری یہ جو 23 نمبر میں لینہ آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ وال جا کے ہمارا سکشن یہ جو لائن ہے جو 33 والے فلٹر ڈرائیر والے لینہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہ سکشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کمپریسر کی سکشن کے ساتھ ٹیک ہے ابھی ہمارا 28 نمبر وال اپن ہوگا تو کیا ہوگا ہمارا 27 نمبر وال باند ہے تو ہمارا جو کڈنسر کا ہائی پریشر ہے وہ 27 یہاں پہ آکے بند ہو جائے گا یہاں پہ رکا ہوا ہے ہائی پریشر ہمارا آگے نہیں آرہا بھی ابھی کیا ہو رہا ہے ہمارا یہ جو لائن تھی 23 نمبر سے اوٹ ہوکے 26 نمبر لائن یہ ہماری اپن ہے بلکل یہاں سے دونوں سائر سے ہمارا ویکیوم بن رہا ہے دونوں لینیں ہماری کمپریسر کی سکشن کی طرف کھلی ہوئی کمپریسر اس کو کیا کر رہا ہے کمپریسر اس کو دونوں لائن کے ذریعے سکشن کر رہا ہے اب جب سکشن کر رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایویپوریٹر کی نیچے کی سائٹ پہ جو ہمارا لیکوڈ ہے وہ نیچے ہے تو یہاں سے یہ جو لائن آ رہی ہے اس میں سے ہمارا اویل ہے وہ لیکوڈ وہ نیچے بیٹھا ہوگا اور اوپر اس کے لیکوڈ ریپریجنٹ ہوگی ہمارا 30 سیکنڈ کے لیے 28 نمبر وال کھلے گا 30 سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ دونوں لائنوں کے اوپر سیکشن لائن کنیکٹیڈ ہے تو یہ وال ہمارا سیکشن بنا کے جو ایویپوریٹر کی ڈون سائٹ سے اویل کو سیکشن کرے گا اور اس ٹینک کے اندر آ جائے گا جو کہ 23 نمبر ہے اس کے اندر آ گیا 30 سیکنڈ کے بعد آپ کا 28 نمبر وال بند ہو جائے گا یہ ہے جو آپ سکرین کے دیکھ رہے ہیں یہ 28 نمبر وال آپ کا بند ہو جائے گا اور یہ 27 نمبر وال آپ کا اوپن ہو جائے گا تو کیا ہوگا 27 نمبر وال اوپن ہونے پہ آپ کا ہائی پریشر جو ہے کڈنسر سے وہ آ رہا تھا اب یہ نیچے کی سیٹ پہ آ جانا شروع ہو جائے گا اور کیا ہوگا 23 نمبر کے اندر جو آپ کی سم کے اندر بکٹ کے اندر اویل آیا ہے اس کو ساتھ لے گا اور یہ دوسری لائن کے ذریعے یہ آپ کا چلا جائے گا دوبارہ آپ کے فلٹر ڈرائر میں فلٹر ڈرائر سے ہوتا ہوا یہ دوبارہ آپ کے کمپریسر میں چلا جائے گا تو یہ جو سائیکل ہے 30 اور 60 یہ جو 27 نمبر وال اوپن ہوگا جو کہ ہائی پریشر کڈنسر سے گیس کو سم کے اندر کرے گا یہ 60 سیکنڈ کے لئے ہون ہوگا یعنی کہ ایک منٹ کے لئے اور جو 28 نمبر تھا ویکیون کریٹ کرنے کے لئے وہ آپ کا 30 سیکنڈ کے لئے تو یہ 30 سیکنڈ 60 سیکنڈ چلتا رہتا ہے کام اور اس کے اندر یہ آپ کا جو سارا کمپلیٹ اویل آپ کا دوبارہ ہمارے کمپریسر میں جاتا رہتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کے سمپ میں سے اویپوریٹر کے ڈاؤن سائیڈ سے کیونکہ میں نے آپ کو پتایا کہ اویل کی گریبٹی زیادہ ہونے کی ویجی سے اویل نیچے بیٹھا ہوگا اس کو 23 نمبر جو سمپ تا وہ سکشن کرے گا دیو ٹو دونوں لینے سکشن کرنی ہوں گی جیسے ایک لین کا 30 سیکنڈ کے بعد وال کھلے گا ہائی پریشر آئے گا اور وہ 28 نمبر سکشن والا بند ہو جائے گا تو وہ اس اویل کو ساتھ لے گے وہ دوبارہ ہمارے کمپریسر میں چلا جائے گا تو یہ ایک چھوٹا سا گیس پم کا بسکلی سائیکل ہوتا ہے اگر پھر بھی کوئی ڈوٹ وغیرہ ہو کسی کوئی پویسچن وغیرہ ہو تو وہ آپ کو میٹس میں پوچھ سکتے ہیں